اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تھری ڈی لیکویڈ فلویڈ ڈیزائن بنانا سیکھیں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو سکرین میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بلکل تھری ڈی سا جو ہے ایک پائپ ہے اس طرح کا ڈیزائن ہم کورلٹرامک اس طرح سے بنائیں گے ہم اسی طرح کی ڈیزائن کو جو ہے بنانا آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو چلیے بینہ وقت آپ لوگوں کا ضائع کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعریف کروا دوں ناظرین میں محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انسکرافک تو چلیے یہاں ہم لوگ جو ہے سمپلی اپنا کورلڈرہ اوپن کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میں کورلڈرہ کا ایک سیون ورڈرہ یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس سمپلی جو ہے ایک�ش انstars ہے یہاں پر میں سب سے پہلے جو ہے ایک شیپ ڈراؤ کروں گا ایک bards مندرہ کروں گا جس کے اوپر جو ہے میں نے یہ ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر سے Pen Tool کو select کروں گا اور یہاں پر کوئی بھی شیپ میں یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے آپ جو ہے اس میں کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ جو ہے میں نے ایک shape یہاں پر create کی ہے اس کے بعد میں simply یہاں پر escape کا button اپنے keyboard سے پریس کروں گا تو یہ جو ہے یہاں پر line جو ہے complete ہو جائے گی اس کے بعد میں simply یہاں پر shape tool پر جاؤں گا اور shape tool پر جانے کے بعد یہاں پر سے جو ہے میں اس کی shape کو تھوڑا سا adjust کروں گا اس طرح سے میں اس کی shape کو adjust کرنا ہے اور یہاں سے بھی جو ہے میں shape کو تھوڑا سا smooth کر لیتا ہوں تو one by one not کو میں یہاں پر select کر کے تھوڑا سا جو ہے اس کو میں یہاں پر سموتھ کر لیتا ہوں یہاں سے بھی میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے جو ہے سموتھ کر لیا اب جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک پاتھ بن گیا جس کے اوپر ہم نے 3D سا جو ہے ڈیسائن کریئٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے کیا سمپلی سب سے پہلے یہاں پر میں جاؤں گا ایلپس ٹول پہ اور یہاں پر میں نے ایک ایلپس شیف کنٹرول کو ہولڈ کر کے ڈراؤ کی سو ڈراؤ کر لینے کے بعد یہاں پر جو ہے میں سمپلی اس میں جو ہے گریڈین کلر فیل کروں گا تو سمپلی اپنے کی بورڈ سے جی کا بٹن میں یہاں پر پریس کروں گا اور یہاں پر اس طرح سے میں اس کو ڈریک کروں گا اوپر کی جانب جو ہے میں یہاں پر جو ہے کلر آرنج کلر فیل کر دوں گا اور نیچے کے جانب میں یہاں پر جو ہے ڈارک بلیک کلر اس طرح سے جو ہے میں اس میں فل کر دوں گا اس کے بعد میں سمپلی جی کا بٹن میں کی بورڈ سے پریس کروں گا تو یہاں پر جو ہے میں اس کے پھیلاو کی جو ہے سیٹنگ کروں گا اس کے بعد میں سمپلی اس کی جو ہے میں آوٹلین کو ختم کروں گا تو آوٹلین کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں پر جو ہے رائٹ کلک کروں گا تو اس کی جو ہے آوٹلین ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں نے سمپلی اسی کو یہاں پر کنٹرول سے ہولڈ کر کے یہاں پر جو ہے right click کر کے میں نے اس کو یہاں پر duplicate کر لینا ہے so duplicate کر لینے کے بعد میں نے یہاں پر جانا ہے یہ ہمارے پاس tool bar ہے اس میں میرے پاس ایک blend tool ہے blend tool پر جانے کے بعد میں نے ان دونوں shapes کو آپس میں blend کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر سے جو ہے فیلال اس کو copies جو ہے میں اس کی یہاں پر کم کر دیتا ہوں میں نے اس کی five copies یہاں پر بنا لیے اس کے بعد میں simply کروں گا کیا یہ ہمارے پاس جو path ہے اس کے اوپر اب ہم نے اس کو لگانا ہے تو میں simply اس کو یہاں پر select کروں گا اور اس بٹن کے اوپر کلک کر کے نیو پات کے اوپر کلک کر کے اس لائن کے اوپر سمپلی کلک کرنوں گا تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے ٹوٹل یہاں پر جو کلر تھے وہ ہمارے اس میں آ چکے ہیں میں نے کنٹرول سے اس کو ہولڈ کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے ایک کورنر پر لاکر اس کو اڈجیسٹ کرنا ہے اور دوسرے والے کو میں نے یہاں سے اٹھا کے یہاں پر اڈجیسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر جو ہے کلر آ چکے ہیں اس لائن میں تو اب ہم نے یہاں پر جو ہے بلین ٹول کے پر کلک کرنا ہے اور کلک کر لینے کے بعد یہاں پر سے جو ہے میں اس کے کوپیز کو بڑھاؤں گا تو یہاں پر آپ لوگ کوپیز کو کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم جیسے ہی کوپیز کو بڑھا رہے ہیں تو یہ جو ہے سرکل جو کہ ڈاٹ ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر بڑے ہو رہی ہیں تو یہاں پر میں ان کے سائے میں ان کے یہاں پر کوانٹیٹی کو ٹریپل لائن کر کے انٹر کا بٹن یہاں پر میں پریس کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک تھری ڈی سا جو ہے پائپ بن چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کلک کروں گا تو اس میں جو ہے ڈیفرنٹ کلرز ہمارے پاس یہاں پر آ چکے ہیں اس طرح سے کوئی بھی کلر آپ جو ہے فیل کر سکتے ہیں یہاں پر سے اگر آپ اس کو سائز کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا کر دیں کنٹرول سے ہولڈ کر کے میں نے اس کے یہاں پر سائز کو چھوٹا کر دیا اور یہاں سے جو ہے میں اس کے سائز کو اس طرح سے بڑا کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے جو ہے ایک تھری ڈی سا ڈیزائن یہاں پر بن جائے گا تو میں یہاں والی جو ہے نوٹ اس کو میں یہاں پر بڑا کرتا ہوں تو میں نے یہاں پر اس کو جو ہے بڑا کر دیا اور اس نوٹ کو میں یہاں پر کنٹرول سے ہولڈ کر کے تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہم اس کی شیپ کو بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر سیمپلیس کو سیلیکٹ کیا اور آپ لوگ اس کے سائز کو یہاں پر چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو سیمپلیس سب کو یہاں پر میں نے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں نے کنٹرول جی سے اس کو گروپ کر لیا اور یہاں پر جو ہے شفٹ سے پکڑ کے میں اس کے سائز کو یہاں پر چھوٹا کر دیتا ہوں اس میں جو ہے آپ اپنے ٹیکسٹ بھی لیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اپنا نام کا لیٹر وغیرہ لکھنا چاہیں تو وہ یہاں پر ایزلی ٹائپ کر سکتے ہیں جو ایسا کہ میں یہاں پر جو ہے ٹیکس ٹول سے اے این اے ایس میں نے یہاں پر اپنا نیم ٹائپ کیا اور ٹائپ کر لینے کے بعد میں یہاں پر سے کوئی بھی اس کو فونٹ دے دیتا ہوں میں نے جو ہے یہاں پر سے اس کو جو ہے یہاں سے کوئی بھی فونٹ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی سیمپل سا فونٹ تو یہ فونٹ جو ہے میں نے یہاں پر اس میں سیمپلی سیلیکٹ کیا تو یہ ہمارے پاس ایک فونٹ ہے سب سے پہلے ہم کریں گے کیا اس فونٹ کے اوپر سیمپلی ہم رائٹ کلک کریں گے اور اس کو جو ہے یہاں پر سے ایک کنورٹو کرف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جائیں گے پین ٹول کے اوپر اور یہاں پر جو ہے ایک ہم لوگ پاتھ ڈراؤ کریں گے تو یہاں پر سے جو ہے میں سیمپلی ایک جو ہے پاتھ ڈراؤ کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی نوٹس لگا کہ ہم یہاں پر جو ہے ایک سموث سا جو ہے پات ڈر کریں گے تو یہاں پر میں نے اس کو یہاں پر سے کر دیا اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کروں گا اس طرح سے اور یہاں پر اس طرح سے جو ہے میں اس کی شیپ کو اڈجسٹ کروں گا اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ سیکنڈ لیٹر شروع ہو جائے گا تو ہم بالکل اسی طرح سے جو ہے اس کو یہاں پر اڈجسٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے پین ٹول کی مدد سے ایک بات کریٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں ای ای سی کا مٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کروں گا اسکیپ کا تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں سے جو ہے اسکیپ ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پر سیمپلس کو سیپرڈ کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو سیریکٹ کر کے یہاں پر جو ہے سیپرڈ کر لیا اور یہاں پر جو اس کی آوٹلائن ہے میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا کم کر داتا ہمیں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا اور اس کی آوٹ لائن کو میں نے یہاں پر جو ہے تھوڑا سا کم کر دینا ہے تو یہاں پر اسے جو ہے میں 0.5 پوائنٹ کی جو ہے یہ ہماری پاس آوٹ لائن ہے تو ہم اس کو یہاں پر سے جو ہے تھوڑا کم کر دیں گے تو میں نے اس کو یہاں پر 0.2 کر دیا اس کے بعد میں شیپ ٹول میں جاؤں گا اور یہاں پر سے جو ہے اس کی شیپ کو تھوڑا سا اڈجسٹ کروں گا اس طرح سے جو ہے میں اس کی شیف کو جو ہے نوٹس کو میں یہاں پر سیلیکٹ کر کے اس کو جو ہے تھوڑا سا ارجسٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور ایک جو ہے سمودھ ہم نے یہاں پر اس کا جو ہے شیف کر لینا ہے یہاں پر سے میں نے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اور اس نوٹ کو میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا اور اس طرح سے میں اس کو یہاں پر رکھا اور یہاں پر سے جو ہے میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر لیا اور اس نوٹ کو بھی جو ہے میں یہاں پر سیلیکٹ کر کے جو ہے تھوڑا سا چھوٹا کر دیوں اس کے بعد میں سیمپلی یہاں پر سیم وہی پروسیس ہے میں اس میں کلر اب یہاں پر میں فیل کروں گا تو بلکل سیم وہی میں نے یہاں پر ایک جو ہے سرکل ڈراؤ کرنا ہے اور اس میں جو ہے میں یہاں پر کلر فیل کر دیتا ہوں میں نے اس میں جو ہے یہاں پر ییلو کلر فیل کر دینا ہے اور نیچے والے کو میں یہاں پر بلیک کلر جو ہے میں اس میں سیمپلی یہاں سے فیل کر دیتا ہوں اوکے اس کے بعد میں سیمپلی یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کیا اور اس کی آوٹلین میں یہاں سے ختم کر دی اس کو اٹھا کے یہاں پر رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ کروں گا دونوں کو میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں یہاں پر سے جو ہے اس کو جو ہے بلینڈ کر دیتا ہوں سو بلینڈ کر لینے کے بعد میں یہاں پر اس کو blend طوال پر blend شیپر یہاں galera میلک کروں گا اور یہاں پر جو ہے pair click کر کے یہاں پر جو ہے میں اس کو click کر دوں گا اس کو میں مہین پر سیلیکٹ کر کے یہاں پر لگا دیا اور یہ جو ہمارا جو ہے اس کو میں یہاں پر اب اسیلیکٹ کر کے جو ہے ان کی copies یہاں پر میں نے اس طرح سے بڑھا دینی تو میں یہاں پر جو ہے سیٹرپل نائن جو ہے کیوپیز بنا لوں گا اور کاؤپیز بنانے کے بعد یہ سیحت Presents ہے میں اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے اس کورنر پہ اس طرح سے جو ہے اس کو لگا دینا ہے اور یہاں سے جو ہے میب اس کا جو ہے بلینڈ ٹول پہ جانے کے بعد یہاں سے جو ہے میں اس کا سیمپلی کلر چینج کر دوں گا اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک تھریڈی سا ڈیزائن یہاں پر کریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے خوبصورت سا ایکسپیرمنٹ دیکھا کہ میں نے یہاں پر جو ہے تھریٹی فلویڈ ڈیزائن ہم نے یہاں پر بنانا سیکھا ہے ایک لیٹر کے ساتھ بھی ہم نے اس کو بنانا سیکھا ہے اور ایک جو ہے شیپ کے ساتھ بھی ہم نے اس کو بنانا سیکھا ہے تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کافی انٹرسٹنگ سا جو ہے ایکسپیرمنٹ کیا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تب کے لیے سلام علیکم پاکستان زندہ باد